جی اسلام علیکم دوستو میں ہم سوبر علی کمل آج آپ کے سامنے کامیابی اور ناکامی کی کچھ وجوہات ہم آپس میں جو مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں سوچتے ہیں اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں کہ ان کی مین وجہ کیا ہے اور ہماری زنگی میں کامیابی کس وجہ سے آتی ہے اور ناکامی کی کیا وجوہات ہیں دونوں ڈیفائن کریں گے اچھا کامیابی پہ تو سکس ایکس پہ تو ایک میں آگے بنا چکا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو تو آج بات کرتے ہیں ناکامی کی کہ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں دوستو میں ادھر ایک علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر پڑھنا چاہوں گا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اس شیر کی تشریح اگر آپ غور سے کرو گے یا اس کے مننگ سمجھو گے تو آپ کو کسی طرف جاؤ گے کہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے بہے نکالو اپنے آپ کو سمارٹ ورک ہارڈ ورک یہ ساری چیزیں مکس کر کے اتنا بلند کر لو اتنا بلند کر لو اتنا آگے چلے جاؤ کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی مرضی کے مطابق ریزرٹ ملنے لگ پڑے دوستو کسی دانشور نے بہت زبردست بات کہی تھی کہ انسان اپنی قسمت بالکل نہیں بدل سکتا یہ سچ ہے مگر انسان اپنی سوچ بدل سکتا ہے اور جب انسان اپنی سوچ بدلتا ہے تو اس کی قسمت ایٹومیٹکلی بدل جاتی ہے مثلا کہ جب ہم اپنی سوچ بدلتے ہیں سوچ ہمارے خیالات بدلتی ہے خیالات ہماری حیبٹس بدلتی ہیں حیبٹس ہمارے روز مرہ کی جو بھی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بدل لیتی ہیں اور وہ کام ہمارے دن بدلتے ہیں دن ہمارے سال بدلتے ہیں اور سال ہماری زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں بے سوچ ہی ہے جب آپ سوچ بدلو گے تو آپ کی زندگی ایٹومیٹکلی بدل جائے گی آپ کی قسمت ایٹومیٹکلی بدل جائے گی جیسے ہمارے جسم کے مسئل ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے ذہن کے مسئل ہوتے ہیں ہم کمفرٹ زون میں جاتے ہی اس لیے ہیں مسئل جو منٹل پین ہے اس سے بچنے کے لیے ہر بندہ منٹل پین سے بچنا چاہتا ہے جیسے جسم فیزیکل پین ہوتا ہے ایسے ہی ایک منٹل پین ہوتا ہے جیسے جسم کے مسجد ہوتے ہیں ایسے ہی مائنڈ کے بھی مسجد ہوتے ہیں اور اکثر بندے اسی وجہ سے کوئی کام مثلا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں مثلا سخت کاموں سے دور رہتے ہیں اور کوشش بچتے رہتے ہیں مثلا کہ ایک مووی ہے اس کو دیکھنے میں آپ کو منٹل پین نہیں ہو رہی وہ ایک سکرین پر ایک چیز چل رہی ہے پکچر چل رہی ہے اس کے مطابق آپ کا ذہن بارک کرتا جا رہا ہے مگر اگر آپ کوئی چیز یاد کر رہے ہو کوئی چیز آپ اس پر اپنا دماغ لگا رہے ہو تو اس پر آپ کے مسل ایکٹیو ہو رہے ہیں اور جب مسل ایکٹیو ہوتے ہیں آپ جیسے جسمانی ایکسرسائز کرتے ہو ایسے جب ذہنی ایکسرسائز کرتے ہو تو پین ہوتا ہے جسمانی اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں مثلا کہ ویٹ اٹھاتے ہیں رننگ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پسینے نکلتے ہیں سانس چڑھتا ہے اس کے بعد ہلکا پھلکا پین ہوتا ہے ایسے ہی مائنڈ سے اگر کوئی ورک ہم کرتے ہیں تو جب مائنڈ پر بوجھ ڈالتے ہیں زور ڈالتے ہیں کوئی تعمیری کام کر رہے ہوتے ہیں تو مائنڈ کے مسل بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور منٹل پین بھی ہوتی ہے اسی سے سب بچنے کے لیے آہستہ 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 نیچے آتے جاتے ہیں اور یہی 99% انسانوں کی ناکامی کی وجہ بن جاتی ہے ہر بندہ اس منٹل پین کو برداشت نہیں کر سکتا میں علامہ اقبال کا ایک اور شیئر پڑھوں گا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آپ اتنی محنت کرو اتنے دل کے ساتھ لگن کے ساتھ اپنی محنت کرو کہ ریزلٹ آپ کی سوچ کے مطابق آ جائیں آپ کی مرضی کے مطابق آ جائیں ویسے تو اگر میں تشریح کرنے لگوں تو بہت لمبی یہ ویڈیو بن جائے گی آگے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں نے چاہتا لمبی ویڈیو ہو تو اس لیے دوستو آپ اپنی منٹل پین سے بچنے کے لیے جو ہم عجیب عجیب بہانے بناتے ہیں عجیب عجیب ہم ہم سوچنا مقصد کے خود سے بولنا مثلا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہم خود سے بول رہے ہوتے ہیں ہم کوئی اگر نیگٹیو چیز دیکھتے ہیں بری چیز دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ ختم ہو گئی تو اس کا اثر بھی ختم ہو گیا نہیں ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا آپ نوٹ کر لیجئے یہ الگ بات ہے کہ اس کا پوری اثر نہیں آتا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ایک سال بعد آئے ایک ماہ بعد آئے دس سال بعد آئے مگر اس کا اثر جب آتا ہے تو انسان ہیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگ پڑتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان کوئی کچھ انسان ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہیوان ہیوانوں سے بھی بتر ہو گئے ہیں اس میں ان کی برنگنگ ان کی جو بچپن میں مثلا ان کے ذہن میں چیزیں ڈلی ہیں وہ اس کا آج آؤٹ پوٹ آ رہا ہے اس کا ریزلٹ آ رہا ہے دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں نے آگے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ دوستوں سے گزارش کیا تھا کہ اگر میری ان باتوں کی وجہ سے آپ کو پسند آئیں گی اگر آپ ویڈیو دیکھو گے تو میں نیکس ٹائم ضرور بناوں گا دوستو ابھی اچھی ویڈیو نہیں بن رہی ہوں گی تو میں نے آپ وقت پسا تھی